تلتماس دعا براہِ غجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلتماس دعا براہِ غجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تلتماس دعا براہِ غجتِ خدا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تلتماس دعا براہِ غجتِ خدا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تلتماس دعا براہِ غجتِ خدا بسم اللہ الرحمن 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 اللہ کریم اللہ تھوڑے اس دربارِ عالی اچھ ذکرِ حسین واسطے تل رایہ قبول فرماؤں بانیاں نیاشدہ دے خرچ خرجات سادات ازام دی محنت ماہ حسین دی اپنے دربار اچھ قبول فرماؤں بہت بڑی دعا ہے اینہ دینہ دے صدقچ ماہ حسین دی تھونکس صدہ مہتاج نہ کریں عرش پرشتِ بادشاہ حسین دی ازاداری ہو رہی ہے بینیاز اللہ ازادار دی اور ازاداری دی محافظت فرماؤں رزق ہو دے اینجے سچوی بھی پاک دے پھتراندہ حصہ ہوئے لکھا کروڑا دواما دیکھو دعا بینیاز اللہ صلی بار میں حادی دا ظہور جلد فرماؤں عجازت ہے جی گفتگوز آباس پر ازاداری دی ایام ازاداری ہے اللہ توڑی گل شنج بہار رکھے مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں ڈوکہ لیا جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی جنہی داد ہونے یہ مشکل بات تھے اصل وہ داد ہے بہت سونہ فیشن دیو بہت سونی عجازت آبی بہت سونہ آہا اس بندر میں سلام کر ساں بابا جی جیڑا ہے اس سے تخیل تے دادے سے گل پہلے سونی ہوئے تیرا ہاک بندہ زمین تگاہ کہ سون گل ہوئے نمی نوکلی بکھری کہ یہ میں میرا دل اتنی بذیر آئی مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی توجہ پیادہ شب محراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چاہ رکھتی ہے حالی 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 کہنے جنہیں اندر علیہ بولو شہارہ بطول کا اللہ کے اصول کا نعرے حالی حالی انہیں نہیں بھئی کمزور نعرہ نہیں نراز بھی نہیں ہونا گرہ لسنت بھائی کو موجود ہے مجلس مولدی گز میں تھانو سلام ایڈا اچھا نارت اہل سنت بھائی بھی مار دے تیسے علیہ دا ٹکر کھان دے علیہ دے ناوکر جلتنا نراز تا نہیں ہو گئے میری اس بات بادشاہ دا کھائیے تو بادشاہ دا گانا چاہیے شب محراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی جادت سبحان اللہ اجدہ میرا موضوع میں عالم غیر مولمہ بی 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 دے فضائل تھوں سنا بسم اللہ خیر نساء رازیہ مرضیہ آبدا زاہدہ سبحان اللہ بند نہیں مجلس اچھاکید بابا علم اندر جرمیان کھڑا میں کدھی عوام واسطے لوں گا واسطے نہیں پڑے کوشش کی تھی کار مدینہ لسردار رازی ہو سبحان اللہ توجہ ہے جی ایک لفظ میں آکھ لگا چلو تھوڑا میار سماد تھوڑا جب بلند ہوئے تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر ہر بندے میں مزاج دم ہے توقیر شاہدی ذات کری نہیں ہے سبحان اللہ جنہوں سمجھا سی اس بندے میں سلام کر سنی تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر اے سیدہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیعت سے کیا کر دے بابا بابا اے بابا اترمیم بابا بابا بھئی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی کیا بات ہے جب بھی کی طرح جی مشورہ لوگ مشیعت سے کیا کر دے بابا سال ڈیر پہلے نا جی میڈیا چکے میڈیا دہ دورے میڈیا خبر چلائی بزول فکار بھٹو صاحب دہ کیس ری اپر سرنا ہلا و زبان نام بولن جی او بولن جندہ بولن علی دبابے تجھتا لگے جوان نہ بولن ارمان لکسی ایڈیڈ ایک سال ہو گیا تقریبا میری تائید کرے ٹی وی ہر گھرچ موجود دے خبرہ بھی سن دے ہو اگر تسی نہ بولیں میں مایوس ہی ہو سی باز نات سے نہیں ٹی وی ہر گھرچ موجود دے بھئی زل فکار بھٹو صاحب دبابج کیس ری اپر شائر دے ایک اپنا بزار دے سارے ایک دوست ایک اجرات دے علاقے دے شہداد سید ہے اس سے خبر سنی میں جس لئے اور میں ویکنہیں کس کس بند دا ذین حاضر ہے تک کس کس بند دا ذین کتنی بلندی تے پرواز پہ کر دے اس سید نے شائر نے کلم چاہیے جس لئے اس خبر سنی نہ بھی زل فکار بھٹو صاحب تھا کیس ری اپل ہو رہے ہیں بندہ بڑا باد شائر دے ایسی سطر تے نہ ہو رہے اس میں نے ایس ایم ایس دے ذریعے چار مصر جہانوں سینڈ کیتے اسا کہ اوہ سیند دا ذاکرہ میں پڑھتے پڑھتے ہیں میرے آپ کے تیرے آپ کے دعا اسی میں کہ کی پڑھنا ہے اسا کہ پڑھ کر وہ انساق دھولے جا رہے ہیں ترازوں خود بھی دھولے جا رہے ہیں وہ آدھے چلو ہم بھی فلک کا کیس لائیں پرانے کیس کھولے جا رہے ہیں جنب امر علیہ بولے حیلری بھائی کیا بات جنبی صدقے جا رہا ہے شاہ باش بھائی ماتنی ہے شاہ باش شہد کدھی کس دمہ افاد نہ ہوئے جررت نلہرزدار بولے حیلری حیلری جنب افاد نلہرزدار بولے جا رہے ہیں ترازوں خود بھی دھولے جا رہے ہیں چلو ہم بھی فلک کا کیس لائیں پرانے کیس وہ دھولے جا رہے ہیں وہاں وہاں سبحان اللہ اللہ ہم نہیں اراز کرنا پرانے کیس کھولے جا بھائی کون سیدہ حسنین دی ماہ میرے کو لطz نہیں طاقت نہیں جررت نہیں میری اوقات نہیں میری حیثیت نہیں اس بی بی دے فضائل میں پڑھ سکا اس بی بی دے فضائل پڑھنا واستے کم مز کم کاؤسر نالوزہ ہوئے جوانوں پھر زبان کے سے نبی دی ہوئے شریف زبان کے سے نبی دی ہوئے تو شریف عام کوئی نبی نہیں کم مز کم میارے بے محمد مصطفیٰ جیسا پھر اس معظمہ دی فضیلت کو بیان کر سکتا کیونکہ ناکس والاکلہ میری حیثیت اقتال بی علم دی ہے میں انتی ذاکرہ میرے کو لفظ نہیں میری اوقات نہیں لیکن جو کچھ محمد دی 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 ہوئی خیرات ہیں اس دے مطابق میں ایک سطح تیری جھولی تک پہنچا کے پھر قصیدہ پڑھنا اے علمت میرا حد ہے اس بیبی دے فضائلت میں کیا پڑھا علی جیسا امام بھئی اللہ دے جہانچ ایک کو امیر جنہ نا علی ہے وہ علی جیڑا عزت دندہ ہے وہ علی جیڑا رزق دندہ ہے وہ علی جیڑا شہرت دندہ ہے وہ علی جیڑا پتر دندہ ہے جس بندے نے پتہ بھی اس دربارچ بولن دی اہمیت کتنی ہے وہ بندہ مہربانی کرے تو زبان مزہ احمد دے بھی بولنے ضرور جس بندے نے پتہ ہے بھئی عزت علی دندہ ہے شہرت علی دندہ ہے علی جیسا امام اللہ دی کائنات اچھ اٹھارہ ہزار آلمین اچھ دھوکشانی منڈی آلے اور رب حسین دی کے سمیں انہ دی ضرورت دا رزق تقسیم کرن دبا بابا جی واپس کھار آکے جوانو جس بی بی اگر اٹھیلی پھیلا کے آپ دی ضرورت دا رزق منگے اس محسنہ بی 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 مطرور کوئی بندہ تھا ہوئے جنہوں بات دی میری دی سمجھ آنے جس بندے نے عدد دے لفظ ہاں نہیں پہچانے اس محظم آبی بی نہیں بطور آدھر ایک فکرہ ایک لفظ ایسے بے ملک دے تقریبا ہر ذاکر نپڑے لیکن جا گل جدی ہوئے اٹھ کرنی چاہیے اگر مل جدی یہ بات ہے اے محمد عباس عزیزی صاحب شہر رسول مدرہ پیر حضرات زیادی گل پورے ملکے چونہ کی تھی پھر مولد سارے مداخانہ کی تھی انہوں نے فرمایا میری اوقات نہیں میری حیثیت میں نہیں جانتا محمد دی دی دا مقام مرتبہ شان کیا ہے میں کس فقیر تو کس مرید پوچھے میں باہ جی میرے بانی کرو مقام زہرہ رسول فقیر رو کے آدھے بیٹا کبھی اب خدا ہوئے تو بتائیں گے مقام زہرہ رسول بولو سمیدار میں میں چھوڑا دی سمید صدقے بھائی صدقے دھولیاں بھر کی کبھی خدا ہوئے بتائیں گے مقام زہرہ رسول بتائیں گے مقام زہرہ رسول ایڈیز تاوالی بھی اور یاد رکھے میتہ ارمیمبرت باوجی پڑھ دا رہا کون سن دے یعنید اللہ خدا بطول نہ دیتا اگر محمد کو قسم خدا کی خدایی ادھوری رہ جاتی ہے آئے 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 قسم خدا کی خدایی ادھوری رہ جاتی ہے چلو چار سطرہ میں خطبِ دباق پڑھ دا رہا تھا آج چونکہ میں موضوع یہ رکھے میرا دل یہ سن شنا ہو سہی عوض باللہ و ابن الشیطان بنین بسم اللہ صلوار علیہ و ابن الرحیم صلوار علیہ و ابن الرحیم صلوار علیہ و ابن الرحیم وَالْمَرْسَلِينَ دَرُودُ وَالْلَابِ سَيَدْنَا وَنَبِيْنَا وَالشَّفِيَ ظَنُوبِنَا وَالْتَبِيْبِ قَلُوبِنَا وَالْلَقَاصِمِ مُحَمَّا معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے اس تو روکی گاہ میں نہیں ہوتی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے آوازہ نہ جائیں تو کہا جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بھی بھی کھڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے اللہ زندگی درازہ فرمائے اللہ بہت سکتے ہیں اللہ بہت سکتے ہیں راضی تنوستہ رکھیں امام زمان آباد شریفنا آج لاؤ جی کسیدہ اس سے بی بی دی عظمت دا بسم اللہ بسم اللہ ایک کسیدہ میں علی نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقصے قدم سے اسکول بنتے ہیں کوئی بتائیں ہمیں مرتبہ تو ان کا کیا بتائیں جن کے بچوں کے گھوڑے رسول بھائی بھائی کیا بات ہے اچھا کوئی طبیعت لگی جناب دی اب آج کوئی نانا اکمل شارنہا کے موقت ہو بسم اللہ 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 اللہ جی کسیدہ کیونکہ میرا تعلق شیخ و قرآن آلیتی جنا لوگاں ساری زندگی حضرت کمبر شاہد نو سنے ہیں کیا کہنا انہاں بزرگان دی جائے بزرگ بالخصوص بیٹھے توانو انہاں دی یاد آوے تے میرے حق کے دعا لکھیں پڑھئے مقامِ سیدہ جیسے سیدہ سیدہ کہ در پہ رب دو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے سیدہ کہ در پہ رب دو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے سیدہ کہ در پہ کہ در پہ رب دو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے عطا ہے سیدہ کہ در پہ رب دو جہاں کی بھئے بڑی توجہ عطا ہے سیدہ کہ در پہ آدم چلے کے عیسی نبی تک آدم چلے کے عیسی نبی تک سارے نبیوں نے سجدہ کیا ہے سیدہ کہ در پہ ہاں 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 کیا کہنے بھائی کیا کہنے جناب ہاتھ بلند کر کے بولوے عرضدار حیدری سیدہ کے در پہ سیدہ کے در پہ سیدہ کے در پہ نہ بولونا فڈیا ہی نہیں وہ بولے جناب بولن علی دے بابین چنگا لگے کیا مقام محمد دی سچی دھیدہ عالمہ غیر مولمہ بی بی خیر النساء بی بی ذین بلند کرنا حسنین دماغ دا کسیدہ پہ پڑھ دا بی بی دے در دی فضیلت پہ پڑھ دا سیدہ کے در پہ زبان ہائی تے بولی بگر ناراضی انگل کری پیادہ بنتِ نبی کے در کا رتبہ میں کھا کیا پتلا اوہ بنتِ نبی کے در کا رتبہ میں کھا کی کیا پتلا اوہ کیا مرتبہ ہے کیا ہے فضیلت تم کو کیسے سمجھا اوہ کیا مرتبہ ہے میں کھا کیا مرتبہ کیا مرتبہ میں کھا کیا پتلا کیا مرتبہ کھا کیا سمجھا اوہ وہ مطفیہ جو نصید را پہ ٹھہرا وہ مطفیہ جو نصید را پہ ٹھہرا میں نے سنا ہے وہ آکے رکا ہے سیدا جب بے جی مواجی صدق جامعہ صدق جامعہ صدق جامعہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اللہ تو نا آباد رکھے گزارش یہ ہے میں نے علمہ دی کہا سمیں بے حال حال پوانی ہوگی نا ایک منٹ لگ دے بے نارے لینے ہو داد لینے ہوئے فتوان کھلار دیا ایک منٹ لگ دے غازی دے اتنے کرم ہیں لیکن نہیں چونکہ ازاداری دے دن میں بات ایسی کرا بے اگر کوئی لسوں نے تو بھائی میں دلست جاوے یا ساڑھی آواز سنے تو او کچھ ساڑھے کو لے کے جا بندہ بابا جی قریب ہوئے دور نہ ہوئے ذہن بلند کرنا کائنات میرے حد تک کوئی سید رکھ دے ہوئے میں سطرت وار دیوان جلی میں پڑھ لگا سیدہ کے در پہ وہ مصطفیٰ جو نہ صدرہ پہ ٹھہرا میں نے سنا ہے آ کے رکا ہے سیدہ کے در پہ بندے نے مجلس اچھ عقیدہ بول دے دور دور تک اکمل شاہ جی میری آواز آ رہی ہے پاک کا ننمہ ان دبن کے میں اپیل کر کے پیادا اجے بھی بے لے صدرہ ستے پہ آ جاؤ بندہ پوچھے نا جی بھے توں جو بار بار پیادا ہے سیدہ کے در پہ سیدہ کے در پہ تے میں پیادا بھی اس دروازے تے سن نریز ہو جاؤں اجے بھی ڈلے بیرندہ کچھ نہیں نگڑے جیڑا بندہ اپنی آقبت سمارنی چاہتے ہیں اگر اللہ تنمہ حول دیتی ہوئی ہے اسی درست تے آ جاتے آقبت سے دیکھ کر لیں سیدہ کے در پہ اس دروازے تے بندہ کو میرے پوچھے تے آ کے بھی حسین رضا کے رہے تُو جو بار بار رٹ لائیے اے سویرے سویرے اے ڈھوکشانی علیہ تنمہ بلا لے تو تُو پیادا سیدہ کے اس در تے اگر جھکیے سر نو جھکا دی لیے سجدہ ریز ہو جائیے تے ملدہ کیا ہے ایڈی پنڈالچ ایسے پور نور ماہولچ دو کالیوں میں ستر دی قیمت نہ ملی ارمان لے کے ویسا علمتِ ہاتھ رکھے میں مشورہ دیکھے پیادا آتن مہندر سا ملدہ کیا ہے دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی بگڑیں بڑھتی ہے کیا کہنے کیا کہنے بھائی یہ نہ ہنپا نہیں خیل ہوئے ہاتھ بھو نہ دکھر کے بولو اے ڈالی کیا کہنے بھائی کیا کہنے جناب آوے تے صحیح کوئی بندہ ساری مجلسٹ آو تندس یہ دہلیز سیدہ تے کملی والے محمد بادشاہ دی دھید دروازہ تے اگر بندہ جھک جاوے ملدہ کیا ہے سارچاؤ گا لکھڑی پیادا دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی بگڑیں بنتے ہیں دروازہ یہ بھائی پڑھ لکھے لوگ میں تھے وہ ہے جہاں پہ بھائی پڑھ لکھے لوگ میں تھے ہو بھائی سننی سننو بگڑے بنتے ہیں عزت و عظمت دولت و شہرت سب کو یہاں سے ملتی ہے عزت و عظمت دولت و شہرت سب کو یہاں سے ملتی ہے سچ تو یہی ہے کہ ہم شیعوں کو سچ تو یہی ہے کہ ہم شیعوں کو دونوں جہاں کا رب بھی ملا ہے سیدہ مواجیکنٹ آriminal با با وہی کہا میں کہا Genau با بی بنسائی بولد اللہ 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 راضی بیچھے طبیعت لگی ہے لوگ سیدہ میں تھوڑا سنان لگا گھر سے مباہلہ کے لیے پانچ تن چلے تھوڑا جاگ ہو گئے تھے پھر پڑھن دا لکس زیادہ ہوئے بگرنا میں ناوکلی تکر نہیں گھر سے مباہلہ کے لیے پانچ تن چلے کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے کوئے اس کافلے کی فتح پہ شاکو ہوں تو کفر ہے جس کافلے کی پشت پہ خیبر شکن چلے مون پہ سمیدار ہمدے بچے بابا جی بلکل ہے میرا خیال چویز الحاجن میں پہلے دینے پڑے اکسی گھر تو بلکل نہ مائی ہے تو آنڈے چوجہ کسے نہیں سنے طبیعت ہوئے تو میں نوہ کسیدہ سناؤں ایک نوہ جے رنگ نال انوکھ جے انداز نال انوکھ جے لفظہ نال تو ان مباہلہ سناؤں واقعات گلنا تھوڑے زیمچ ہیں بے پانچ پاک ہستیاں میدان مباہلہ چاہیں نجران دے عیسائیوں دے سامنے طبیعت ہوئے تو میں سترہ بھیجا نہیں بندے نہیں مجلس ایک عقیدہ ہوگا کمزور عقیدہ اور کمزور دلدہ بندہ دلتے ہتھ رکھ کے سنسے ماشاءاللہ طبیعت ہوئے تو پڑھئے چلے آج پانچوں خدا کو بچانے چلے آج پانچوں جاگو چلے آج پانچوں خدا کو بچانے 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 چلے آج پانچو خدا کو بچانے چلے آج پاچھو خدا کو بچانے چلے آج پاچھو خدا کو بچانے چلے آج پاچھو خدا کو بچانے خدا ہی پہ کیسا کرم بن گیا چلے آج پاچھو خدا کو بچانے چلے آج پاچھو خدا کو بچانے خدا ہی پہ کیسا کرم بن گیا ہے قسم کھا کے بولا خدا مصطفی سے قسم کھا کے بولا خدا مصطفی سے میرا کام تیری قسم بن گیا ہے ہاتھ کدھی کسے کتے دماؤ پھانے نہ ہوئے ہاتھ بولن کر کے حال زنار بھوڑے ہیں کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی جو کالے پورا پینڈار میں پیارا سے کھلو کے دان دے میں ستر دی قیمت آدھانی ہوں دی مبالے واسد پانے پاک ہسنیاں یا کاؤڈ کاؤڈ آیا کملی والا محمد خیرم نسا بی بھی علی علیہ السلام تے حسنین ممبر دیکھ حسام وہ بندہ شیئے نہیں جیڈائیٹی ستر سروں کے پچا جائے تے میں منظر پیش کر کے بابا جی گال کے لی پیادہ یہ احسان سارے ولی نے کیے ہے نبی کو بھی بیٹے علی نے دیئے ہے بھائی کیا باتیں بھائی کیا کہنے انہاں حتہ نی خیر ہوئے چاچا پترہ نبفت نصیب ہونی کیا باتیں بھائی ہاتھ بلند کر کے بولو اے اللہی سن کے جاناں سن کے جاناں مہربانی جناب اللہ اس تندے میں ترقی آؤں ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی میں مباحلہ پہ پڑھتا ہوں میں بسم اللہ کہنا جی بے شک میں بسم اللہ کہنا یہ احسان سارے ولی نے کیے ہے نبی کو بھی بیٹے علی نے دیئے ہے ایسے اولاد لے کے نبی نے کہا تجھے ایسے اولاد لے کے زمانے میں میرا بھرم بن گیا ہے ہتنے میں مولی اللہ بہت مہربانی ہتنے میں مولی اللہ بھائی کیا بات ہے جیڑا شیر میں نو ذاتی طورتیں بڑے دو پسند نہیں اوہ میں ہون پڑھوں ماشاءاللہ خیر و نصابی بھی میں حوصلے جنال پڑھا کو مسئلہ تنیز پڑھنے ہی انجی چاہیے دیں وہ بندے نے سمجھا تو جب بھائی ذہن بلند کرنا آو میں دسا مبالج پانی پاک ہستیاں کملی والے محمد خیر و نصابی بھی اچھا دو ہاں ہستیاں دے درمیان ایک پردہ دار بی بھی بھائی بندے چھو بابا جی کتنی کپیشتی یہ داد دے دی کتنی کودا دے 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 اندر جیڑی بندہ چاچا جی دے سکتے اے میں بیکنے امتحان نہیں تھوڑا تسی بہت سوڑا پیسون دے ہو ذہن بلند کرنا زمانے میں میرا بھرم بن گیا ہے میرا کام تیری قسم بن گیا ہے کون سمجھے ستروں تے کون داد دے وے کون قیمت عدال کرے گل پھر کےڑی پیاد ہے اسو مالک دے پردے چھو آزائی یہ فرمان جاری ہوا کبریاں کا کہ میں آج مکرود ہوں فاطمہ سلامے جی سلامے تھوڑے عقیدین سلامے کیا بات ہے بھائی تیرے سنوڑی کیا بات ہے آباد رو جی آباد رو یہ فرمان جاری ہوا کبریاں کا کہ میں آج مکرود ہوں فاطمہ کا یہ فرمان جاری ہوا کبریاں کا کہ میں آج مکرود ہوں فاطمہ کا وہ مرتی بھی ہے عیش آزم سے آلہ اللہ بھی آدھے اللہ بھی آدھے عمیران نہیں اللہ بھی آدھے جہاں اس کناکشے قدم بن گیا ہے جارہ ہی ہی خیر ہوگا باپنا اللہ آدھے ہی اللہ 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 تھا انہوں اپنی پنی پنیچ رکھے محمد دید ہے تھا انہوں سے کتے دا موتاج نہ کریں بندے باپا جی اگے تو عیش آدھے نے ایج ڈالی عمران ایک اگلہ بڑیاں کردہ یہ ایسا ایسا گاہ مکرجان دہا اسا پڑدہ پھر بن دن بعد یہ سوچن تے بندہ مجبور ہو گئی تو سوچنا کیوں ہیں جس مننا ہے اس سوچنا نہیں جس سوچنا ہے اس مننا نہیں قرآن دی کا سمیں تو سیتا حسین دے ازادار ہو انہ دے فضائل سنو کے باو جی تو سی خوش ہونا لے لوگ ہو اے علم تے میرا حب تے اللہ دی خدایی میں نو داد دے ہوئے سطر دی کیمت ادا نہیں ہوں دی جاؤ مولوین و آکھو فتوہ دے ہوئے علی عمران دھوک شانی اچھ کھلو کے گھل کرنے لگا علم دی زیارت بھی کرو تیجھے علمہ والے دناؤ کرویٹھے ہو سوچنا نہیں میں دعویٰ کرنے پھر دلیل بھی دے سا اے میں پہلے دولا نہیں پا رہنا علم دی زیارت کرو تے علی عمران گھل کری پیا دے تو فیصلہ کریں بھی کتنی داد دے ونی چاہیے دی آئے یا کتنا چھپ کرنا چاہیے دائے علی عمران پیا دے یہ اپنی ولایت میں کامل رہا ہے مباحلہ میں گھازے پھی شامل رہا ہے ہوئے 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 پروڑ بری سلام اے نا حد پھنو یار کیا بات ہے دھڑے سوڑن دی لوگ کالے و شاہلہ جہوری ہیں بھر کے اچھو کیا بات ہے کیا بات ہے نوکر جیو غازی دے میں گال کیتی ہے لوہوں میرے کلوں پچھو بھئی کینے مباحلت پن جائیں اے غازی کی میں شامل کیتے ہیں آم اہتندس نچانہ یہ اپنی ولایت میں کامل رہا ہے مباحلہ میں گالی بشاہ مل رہا ہے یہ اپنی ولایت میں کامل رہا ہے مباحلہ میں مباحلہ میں زہرہ کے سر پر تھی چادر مباحلہ میں پچھے رہا گیا اس بندے رہا سے میں پڑھتا ہی نہیں کے سر پر تھی چادر وہ ابا ستے رہا علم بن گیا ہے سبھان اللہ نسلہ جیمن بہتواریاں سبھان اللہ پاک محمد دیدھی تو انہوں کے صدہ محتاج نہ کرے جس بی بی دی دی وٹی عزت ہے اس دکچی قبر ہے بلا ہوئی قبر بھی میں آکھے اکمل شاہ جی میں چار مہینے پہلے پانی مہینے پہلے پھر اسنات شاہ جی میں مدینے گیا بھائی بڑی سونی گل کرتی بندہ ہوئے شیعتے ہائے نہ کرے ہو نہیں سکتا من مردی قصہ میں دل دکھے ماف کرے ترے چھوٹے پتھر پہ انبتہ بھائی 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 زہارہ جانیا راضی ہو میں بھی سولہ کروں محمد دیدھی تیرے تیرے راضی ہوئے میں بھائی بھائی دو جماعتی عزتانی ہیں دو ترے سال پہلے ملتان دیلہ کے چھوٹے جگہ ہے خانگڑ میں اٹھے پڑھتا پہ آئے سا اٹھے ایک لفظ پڑھیا میں نے علمہ دی کہا سمیس تو کہ میں نے عزتانی پڑھے نمتہ دخترے احمد مرسل یہ صدا دیتی ہے دخترے زندگی در ہوگے ستر جو میں گل سمجھا سکیا دخترے احمد مرسل یہ صدا دیتی ہے دھوک علی محمد دیدھ پا سے علی دھی پہ یاد یہ میری غربت میری طربت ہی بتا دیتی ہے مرحبا 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 دخترے تُسے میرے پا سے دیکھو ہے رسول اللہ رسول اللہ اور ڈیوٹی اچھنا اور دوسرا بعد شادی پھوڑی شامل ہو میں آئے اور سید ہے نا پھوڑی دوارے سے چھوڑا محافظ بھی ہے تے سوڑا نہ آئے امی میری دادی و مسلمانہ کتنا ہمارے بائی بیڈر بائی بیڈر کچھ نہیں آنا ہے بائی بیڈر میرے مانی دخترے احمد مرسل یہ صدا دیتی ہے ملہ اتنا دے سکھوے کھوزا رہا جائیں گے راضیوں میں میری غربت میری طربت ہی بتا دیتی ہے میں شہادت نہیں پڑھنی کلبا وجی پڑھی یہی ہر بندے دا اکاپنا امداز ہے دکھ چوہ اتنے مدینے یا لسیدہ دے بندے دیتی زندگی تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے سید کو یہ آئی نہ کر سکے میں نے ارمان لکھ سکے ساڑے کافلے دن آلنا مولان الطاف صاحب ریور صابر لیا قطبہ سمندوانا جس لئے سے عمرت گئے ہیں چار پاند مہینے پہلے دی بات ہے اگل سن لگے ہیں اور اس اچھ بہت بڑا مسائب ہے وہ دو ٹائم کھل دے جنت البقی اتنی پبندی ہے نا زینب دی ماں دی قبر دے شاہ جید وڑی جاتی قسمیں بندے رومن نہیں دندے اس تو وڑی غریبی کیڑی ہے جو محمد یہ دیز تہالی دھی اور ہر میں ہر منبر تے اپیل کردہ جس لئے سے بی بی جو میں دکھ پڑھا امتی ذاکرہ میں تیرے ہر کے دعا پہ کردہا زینب دی ماں تنہوں اپنی قبر بکھاوے تنہوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک تو محمد دی دی دائی قبر دی زیارت نہ کرے بندے ساڑتے اتراز کرنا شیعہ رہو دیں نہ رو لیے یارس دیکھو نا علید یہ اس تہالی دھی کیڑی سونی پہ بس دیں اللہ شام دے حالات بھی بیتر فرماؤ جو میں پتر عباس دہ رہو بس جو میں بادشاہ حسین نہرہ میں جو میں رضا امام پہ بس دیں سیدے تے بھامن امتی بزرگے تے بھامن اوجوان اٹھ دے بھامنے دعا کی تکار بے رسول دی دی داراؤزہ بسوانا کریں محمد دی قبر تے جتنی مرضی لائٹنگ کار گیٹے مرضی غمبت بنا دے اس تو وڈی غربت کے لیے غریب نینواد نانے نہیں جنہ دین ہمارے ہیں اللہ رجائیں راضی ہونی سگل ایک سارا نسائے ہیں جانیاں لی دیا راضی ہونی ماہ حسین میں تیرا پرسہ قبول فرما لے مٹی تبہ کے غریبہ دی غربت تے ہائے کرنے آلے سید میں جواب دیو لوگ ساڑے رومن تے اتراز کر دے کیا ہم نے دی ہائے نہیں نکلی تو کیر شاہ جی پنٹ دے بچے دے بچے نو کسے مارے آوے نو کسے دے دین نو مارے آوے نو تو دشمنی بھی ڈیر ساریوں میں قرآن دی کر سمیں زندگی بھار وہ گلیچوں آندہ ویندہ چنگا نہ لکھتا اس تو وڑی غریبی محمد مصطفیٰ دکھے دیئے جنہ دین نو مارے آوے بندے بڑے سمجدار دے اچھے ہو واہ بھائی واہ بھائی واہ زار جائیں گا میری ہائے کرنے اشاءاللہ بھینے مردے امین ماہ حسین دی تیری ہائے کرنے صدقے بھائی صدقے بھائی یہ حق غریبہ نہیں وربتہ ہائے کرنے بندے بڑے سمجدار دے اچھے ہو میری گلدی اشارے دی سمجھ آگئی اندھی ہائے نکل گئی بس اتنے ہی میں پڑھ دا ممبر دی کا سمیں اس سارے مولد مدار رل کے نا گیر کو رل سنگ دیا سیا صبح دی نماز دے بعد شریع سویں دیا سیا بی بی دی کبرتہ وہ ڈراش ہوندائی پرپارہ ہے بی بی دی کبرتہ شریع بندے دی ہائے نکلے اوہ روندہ جاندہ نقصان ہوئے چونکہ بندہ روندہ ہی نا تے آنس ہوئے کے اسنو چھڑیاں مرے دے میں اسنو منع کر دے تنو آدھن بندہ تے نہ رو میں جھوٹ بولا مجھ رہے موہاں چونکہ میں نوں عربی اتنی کوئی نہیں ہوں دی مولا الالتاف ملسی ساتھ پڑھ لکھے لوگاں میرے نال اوہ سای کٹھے ہاسے میں ایرانی آدھے کافلہ رٹھا بھنجان اوہ اندر داخل ہوئے نا تے اس کوئی گل کیتی فارسی جا اس گل کیتی جیڑے اس دے نال کو بارہ چوندہ فارس ہے نا ایرانی انہ دی ہائے تے دھا نکلے اوہ بے مصروں میں لگ پہے انہاں نہیں ویک کہ ابھی سام کوئی کی آگشی بندہ ہوئے شیعہ اندھی سترتے ماتب یاہائے نہ کرے وہ نہیں سکتا جو دو محرم ہے میں حسنہ اندھی مات دوکھے پڑھ دا ممبر دی قسمیں ستر تیری زندگی در روگ بڑھ جاوے دھوکشانی دے غیرت مندہ ہو اس گل کیتی میں کبلہ دا موڈا ہلایا میں کہ کبلہ تُسی فارسی بھی جان دے اور عربی بھی جان دے اللہ دینات میں جلدی دسو میں اس فارسی اچھ گل کیڑی کی تھی جو ہر بندے دی ڈھا نکل گئی شیعہ بندے دا حد سینے تے ضرورہ سی اللہ ملکہ سمیں مولوی موت ماتم کر کے دے حسین دا زاکریں اے ایرانی یہ تے فارسی چپیا دے اے طربت گم شدہ میرا سلام اے طربت گم شدہ میرا سلام بس لمیہ باتا ہے میں شہادت نہیں پڑھنی شہادت تُسا کل سنی میں دو دکھ سنا ماتے نو محمد دی دے سید میں نے اجازت دیو تمہیں لفظ آکھاں سید اجازت دیو جو تمہیں سید ہو مجلس سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ چاہو تھوڑی نکرانی دا پتران ہر سید تو میں مافی منگدہ ستر ہو کیے تے میں ہمتی زاکرہ اگر برداشت کرو تو میں پڑھ دا ہوں راضی دے الامدی کا سمیں جھوٹ بولا محمد دی میری شفاعت نہ کرے دھوکا لے ہوں ست کفر پوائن علی نے بدون ہو میں صدقے جرمان کیوں تیرا حد سینے تنے کا ماہ حسین بھی راضی ہوئی ماہ حسین بھی تیری حائے قبول کرے بھئی سید نہ روے تکاؤن روے دارے جائیں یا راضی ہوئی دو ہمارے مسلمان محمد دین سات کفر پہلا کفر پوائے مقدی مجلس پہلا کفر پوائے کفر دران سور دوسرا کفر دران دین اللہ میں نے موت دے دے وے میں ستر اوکھی نہ پڑا تیسرا کفر رنگ تبدیل چوتھا کفر رنگ تبدیل تیرا لوگیں دے دے لے وہ جوانوں کے سلے ستوہ کفر پوائے نا ہن جوانی مانے کفر دے باندھ کھل گئے گا حسنین دی ماندھ چاچا دی ہاتھ باہرین کے لوگ کیا دی یا علی ہڑکا فرنا پوائے یا علی ہڑکا فرنا پوائے زخم میں باب پر مانجنے کیسا ہے مرحبا 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 اللہ عزبت اللہ بچگدا گری ایک مقابلہ تھوڑی کس سے نہ میں پڑھا تو ہور کوئی نہ پڑھ ہر کس سے دا حصہ ہے بہت سونا پڑھ دے پہنے سید اکبال اسے انشاء دے ہر حوالے نال میرے تو چنگا پڑھا نہ دے میں تو نہ دی نکرانی دا پڑھتا میں تو مکانی ہاں سا راہ دا میں ستھائی دو وینڈ سنو اگر سترہ دی اجازت دیو تو ہر سترہ پڑھا جنہیں ممبر تے بہت کام مائن ایک وینڈ سا جی پڑھے ملک دیا زاکران اسلام دے دو دربارہ مچ دو بی بھی اپنی اڑی یہ روم دے دے ہڑے انہچ نروسے تک نروسے ایک دھی نبی دی دو جی دھی علی دی ہم دو میں ماما دی ابان تُسا سنے سارے مولد مداخان پڑھے عزتِ علی دی قسم ایڈرس کے دن آنے کے جب ابابا جی متن آلی تو کی شاہ جی تو تُو دیکھ شائرِ عابد غوری اللہ اس کو شفاہ دے گئے اس ریکردہ صدقہ اکمل شاہ جی اس ساری زندگی حسنہ ان دی ماں دے تے محمد دی اولاد دے دو کھلکے میرا جسم اجازت نہیں پیا دیندہ میں ستر پڑھ ساکینے تو برداش کی میں کرے سے لائے و قرآن میں حد رکھنا او ساکھیا علی عمران حسین لزاکریں جی میں سارے پڑھ دے تو بھی اجازت پڑھنا ہے اسلام کے دو دربارہ میں دو بیبیاں کھڑیاں رہی گئے ایک دھی نبی دی ایک دھی علی دی ہم دو میں محمد دیا میں کہا کہ بلا جی اب بزرگ بھی اجازت پڑھ دیا او ساکھیا نہیں میں اس گل ممندہ ہی نہیں میں کہاں او ساکھیا ہی جنہی پڑھنا میں کہاں کی میں پڑھنا ہے بڑھ کر بدا جاوے جی گل میں سمجھا دی میں کہاں بابا جی کی میں پڑھا ہوں او جوانوں حسین للاک میں گلچ بھائی پاک ادعی میں پڑھ کر اسلام دے دربارہ ہوندے سمجھا ہوئی سب کے دھائی سب کے دھائی سب کے دھائی پرسہ ہے سنہیں دیمارہ زارہ جائیں علاجیوں نہیں میں پڑھ کر اسلام دے دربارہ ہوندے ہوندی عزت حسین دیم آدی اوہ دے ناچھڑکا جھلکے کالی والدی کان ہے نبی مرشد ہوندے ناچھڑکا جھلکے جھلکے وہاں دے ناچھڑکا جھلکے پرسہ ہے سنہیں دے ناچھڑکا جھلکے ہوندے ناچھڑکا جھلکے کان ہے نبی مرشد مرشد اوہ دے ناچھڑکا جھلکا جھلکے دے ناچھڑکا جھلکے جتے پڑھے ستر لکا میں نہیں اے لفظ میرے تیرے کول آمانت ہے شیعہ بندہ چاہ چلی بردانوں سے کر سکتا میں آنکھے گا ہوئی سامکی میں پڑھیا کنا ہو زیندہ دا کر میرے گھنے جبائی پاک یادے ہی میں پڑھیا کر اوٹھ میں فیلہ آئی بندہ شاہدی تو کونہ آنکھوں دربارے جتے کھاڑ کے پورے پانچ گھنٹے شہزادی پاک جیریہ دی آئی میں نے گبالا چھتا میں سچی مادی دی کرنا ماتر غریب دی اور تب تہائی کرنا صلاح پہ جی لہرہ جائیں یا لازی مجلس کر بڑھا ہوگا منظرے جی سید اجازت دیو تمہیں ستر پڑھ جاو ممبر دی کا سمیں بلوئی بلا کر پڑھ دیو دیئے اللہ کا لائد لکامات مجرم بڑھ دا بابے دے حتہ نیلکشی تحریر ممبرہ نے دیتیئے سا شیعہ بندے دا حاسی نیتنا ہوئے ہوئی نہیں سکتا اللہ کا سمیں جتنے سید اجازت دیو میں ستر پڑھ دیو ممبر دی کا سمیں ممبرہ نے پولے کر کے پہ رہے تو سٹی ہے اوہ شیعہ بندے کا سمیں تھوکی آدھے اے پہی ہے جی دے سہارے در دا رہیا ہوئے دو کالے ہو میں رو غادی دی اللہ کا سمیں اتبا لگلا کے وین پڑھ دیو دی آئینا ہاتھ نکلیا سند میں کامر کی دیو اوہ شیعہ بندے کا سمیں تھوکی آدھے اے پڑھ دیو ایک شمر مزاج میں مار کے کڑا ہاتھ تروڑ دیتا سہا اوہ شیعہ بندے کا سمیں تھوکی آدھے آدھے ایسر بنا پڑ lap